موسیقی السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیدت سے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے والے ولوگ بے کہا تھا کہ انیورسیر کے لیے چھوڑا سا سرپرائز پلان کر رہی ہوں تو اسی کی تیاریوں میں میں یہاں پر لگ گئی ہوں پہلے تو میں نے بنا لیا یہ گفت باکس جس میں میں نے رکھ دیا تھے جو شورس اور ٹی شٹ میں لے کر آئی تھی وہ یہاں پر رکھ دیا تھے اس کے بعد یہاں پر اتر اور تھوڑے بہت چوکلیٹ جو راس میں ہم ہی کھانے والے ہیں اور یہ دوسرا والا گفت جو ہے یہ ریل می نو ٹی ون پرو ان کے لیے میں نے لیا ہوا ہے کیونکہ ان کا فون بہت بری حالت ہو گئی تو میں نے سوچھا کیوں نا ان کے لیے ایک فون گفت کر دوں تو یہاں پر وہ میں پیک کر رہی ہوں ہر بار جبھی بھی بردیز آنے والی سیریز کچھ بھی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی گفت میں انہیں ضرور دیتی ہوں لیکن اس بار یہ گفت بہت زیادہ میرے لیے سپیشل ہے کیونکہ ہر بار گفت جو ہوتے ہیں وہ میں نے اپنے بزنس سے کمائے ہیں جو اپنی محنت سے کمائے ہیں اس پیسوں سے میں نے گفت لیا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اس کی اور میں نے پسند آئے میرے دونوں گفت جو ہیں وہ پیک ہو چکے ہیں اب باری آتی ہے ڈیکویریشن کی میں نے چھوٹا موٹا سو جو ڈیکویریشن ہے جسے میں نے جو گھر میں چیزیں تھی انہیں کو یوز کر کے اہم پر بنایا ہے تو چھوٹا موٹا ڈیکویریشن میں اہم پر کر رہی ہوں کیونکہ جو انسان میرے لیے اتنا زیادہ سپیشل ہے اسے تھوڑا اور سپیشل فیل کرانا تو بنتا ہے پہلے تو سارے کو میں نے رنگ میں ڈال کے کچھ اس طریقے سے ہینک کر دیا تھا اس کے اوپر سے تھوڑے سے فیری لائٹ سات کر لیے اور بعد میں بیلونز کچھ اس طریقے سے میں نے بلو کر کے تھوڑے سے بیٹ پر ڈال دیئے تھوڑے سے آرچ رنگ میں ڈال کے پیچھے کی طرف رکھ دیئے تھے کچھ اس طریقے سے اور فائنلی کچھ اس طریقے سے ہمارا آٹکم بن کے نکلا ہے یہ جو ڈیکویریشن ہے بہت تھی زیادہ بجٹ فرینلی تھا میرے لیے بہت تھی زیادہ اور دیکھنے میں بہت زیادہ پیارہ اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا کیمرے سے بھی زیادہ آگے سے بہت زیادہ پیارہ لگ رہا تھا رات کا وقت برائٹ کولرز اور لائٹس بہت تھی پیارے اور خوبصورت لگ رہے تھے ساری چیزیں آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کیا آپ لوگوں کو اچھا لگا یا نہیں اور گفٹ بھی جو ہے میں نے بیٹ پر رکھ دیا تھے کچھ اس طریقے سے اور اب باری آتی ہے ہمارا سرپرائز ریویل کرنے کی اور آ گئے تھے میرے ہزبنڈ اور انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا تھوڑا بھر بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں ساری چیزیں کرنے والی ہوں ان کے لیے تو یہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور سرپرائز بھی ہو گئے تھے اور ان کی خوشی دیکھ کر ان کی سمائل دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ساتسپرائنگ لگا مجھے لگا جو محنت جو کوشش میں نے کی کی ہے وہ کام آئی سفل ہوئی تو بہت زیادہ اچھا لگا الحمدللہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے جا رہی تھی لیکن بعد میں دیکھا تو کیک کا بھنڈ ہو گیا ہے میں خود ہی گئی تھی کیک لینے کے لیے میں نے خود کہا تھا انہوں نے پوچھا کیا نام لکھنا ہے تو میں نے کہا تلت اور سمد پتہ نہیں انہیں کیا سنائی دیا انہوں نے لکھ دیا ہے پھلک اور سمد کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے نام چاہے جو بھی ہو لڑکی دھو میں ہونا تو کوئی بات نہیں اور اب باری آتی ہے ہماری کیک کٹنگ کی جیسے ہی ہم کیک کٹ کر نے بیٹھے اور میں نے سپارکل جلایا تو سپارکل کبھی پچکا ہو گئے اتنا برا سپارکل انہوں نے دیا تھا کی جل ہی نہیں رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مو پہ پڑ جائے گا تو ہم دونوں ہی گھابرے ہو گئے ساری چیزیں دیکھ کر تھوڑا تھوڑا پسکی پسکی کر کے نکل رہا تھا تو ہم نے نکال دیا اسے اور اس کا سارا باروچ جائے وہ بھی کیک پہ پڑ گیا تھا اور ایس ٹائم ٹو کٹ دا کیک آمی نے ساری چیزیں دیکھے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا بہت زیادہ ایگرلی ویٹ کر رہا تھا کیک کٹنگ کا لیکن اتنا زیادہ میرے ہزبین کو واپس آنے میں دیر ہو گئی اور بیچارہ تھکے سو گیا تھا اور آئرہ بھی سو گئی تھی اس وجہ سے دونوں بچے سیلیبریشن میں ساتھ نہیں تھے اور اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کیونکہ دونوں کے دونوں نہیں تھے لیکن کوئی بات نہیں ہم انہیں فورس فولی بھی نہیں جگہ سکتے کیونکہ بچہ جو ہے آمیر صبح اڑتا ہے سکول جانے کے لیے اور آئرہ بھی یہی ٹائمنگ ہوتی ہے سونے کی تو میں انہیں فورس نہیں کرنا چاہتی تھی جاگنے کے لیے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں چلو جانے دو اور اب بار ہی آتی ہے ہمارے گفت کی پہلا والا گفت جو ہے انہوں نے اوپن کر لیا یہ ایکسپیکٹیڈ ہی تھا کیونکہ ہر بار ان کے بردے پہ جو ہے میں کچھ نہ کچھ بردے کے لیے یا پھر آنیورسیلیز ہو کپڑے تو میں گفت کرتی ہوں تو ان کے لیے ایکسپیکٹیڈ ہی تھا اور یہ دیکھے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور ان کے خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر لوں مجھے کم ہی لگتا ہے کیونکہ ہی ڈیزارف ایوپریتھنگ کہتا ہے نا behind every successful man there is a woman which is absolutely right but behind every successful man there is a loving caring understanding and supportive husband الحمدللہ میں ہوں ساری qualities ہیں آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں چاہے میری education complete کروانی ہو یا پھر میرا youtube channel مجھے start کرنے میں مدد کرنی ہو یا پھر میرا business set up کرنے میں انہوں نے ہر وقت میں نے جو بھی کرنے کو جو بھی کرنا چاہا اس میں میری مدد کی میرا support کیا اور میرے ساتھ کھڑے رہے ہمیشہ اور اب بار ہی آتی ہے ہمارے next gift جو کی ان کے لئے سچن میں surprise تھا انہوں نے expect نہیں کیا تھا کہ میں انہیں یہ والا gift دوں گی تو یہ دیکھے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے لیکن تھوڑا بہت joy ڈاڑ بھی دیا انہوں نے کہا تھا کہ ان پر ان سے اپنے لئے کچھ خرید لینا لیکن میں نے ان کے لئے phone لے لیا تھا تو تھوڑا ڈاڈا لیکن بہت زیادہ خوش تھے اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ماشاءاللہ سے ہم دونوں کی شادی کو آٹھ سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ وقت کتنی جلدی گزر گیا پتا بھی نہیں چلا اور الحمدللہ ان آٹھ سالوں میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے اور ان آٹھ سالوں میں سچویشن چاہے جو بھی ہو اچھی ہو بری ہو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہمیشہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں چلے گئی تھی اوپر مومی پپا کو کیک دینے کے لئے کیونکہ وہ نیچے نہیں آئے تھے بکوز دے ڈانٹ لائک تو انٹرپٹ اور انٹرفیر ان آر پرائیویٹ لائف یا پھر ہمارے اس قوالیٹی ٹائم پہ وہ نہیں آنا چاہتے تھے بیچ میں تو وہ نہیں آئے انہوں نے منہ کر دے دوں تو میں لے چلے گئی تھی اوپر کےک اور وہاں پر جا کر دیکھا تو یہ سرپرائز میرے حزبنڈ میرے لئے پلان کر رکھا ہوا تھا انہوں نے وہاں اوپر جو روم ہے جس میں چھوٹا چھوٹا دیکوریشن اپنے حساب سے کوشش کر کی تھی کی کےک وغیرہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کو بتانا چاہیے جو ہماری لائف میں امپورٹنٹ ہے کہ کتنے سپیشل ہیں ہمارے لئے اور چھوٹی چھوٹی کوشش ہی ہوتی ہے جو نے بتاتی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے چاہیے اپنے لائف پارٹنر کے لئے ہو پیرنس کے لئے بچوں کے لئے ہمیں ہمیشہ بتانا چاہیے کہ ہمارے لئے کتنے سپیشل ہیں اور ہماری کیک کٹنگ ہو گئی تھی اور بھائی بھی ممی کے گھر پہ آئے ہوئے تھے تو وہ بھی ہماری سلیبریشن میں شامل ہو گئے اس کے بعد سب کو کیک کھلایا میرا ہزبین کو جو نے بھی کھلایا ممی پپا کو کھلایا اور اس کے بعد ہم آگئے نیچے گھر پہ کیونکہ بچوں کو جائے چھوڑ کے ہم گئے تھے اور یہاں پر دیکھیں دیکھو ریشن جو نے کیا تھا دیکھو اتنا خاص نہیں تھا لیکن لیکن ان کی کوشش بہت سمجل تھی میرے لئے انہوں اور یہاں پر نیکس ڈے ہو گیا تھا اور میں آگئی تھی کچھن میں کوکنگ کرنے کے لئے پہلے تو ہم نے سوچا کہ کئی باہر جائیں گے لنچ پہ جائیں گے سارا دن گھوم گے پھریں گے لیکن آمیر کی سکول کی وجہ سے ہم نہیں جا پائے کئی پر بھی کیونکہ پچھلے دو ہفتوں سے اسکول تھیک سے بھیجا ہی نہیں تھا اور پھر سے اگر ہم اسے چھٹی لے لیتے تو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی تو ہم نے جو پلان کینسل کر دیا سوچا گھر پہ کچھ نہ کچھ بنا کے کھا لیں گے تو میں نے بیرانی میٹھے کے لیے جب میں نے ہزبین سے پوچھا کی میٹھے میں کیا کھائیں گے تو انہوں نے کچھ اتنا عجیب ساتھ کہ کھر چاہیے تھا لیکن کھر کی طرح نہیں چاہیے تو میں وہی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں پر پہلے تو میں دیسے گی لے لیا اس کے اندر تھوڑے سے کھڑے مسالے دالچینی ایلائچی ایسا چیزے لے لی اور تھوڑا سا لے لیا تھا کدو کس کیا ہوا ناریل اور اس کے ساتھ ہی لے لی تھی تھوڑے سی کشمیش اور ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے جو ہے گولڈن براؤن کرنے کے بعد ایک کپ سوژی میں اچھی طریقے سے بھون جب تک گھی میں اچھی طریقے سے گولڈن براؤن نہ ہو جائے اور اس کی بہت میٹھ خوش بھون آنے لگے اس کے بعد تھوڑا سا پاکٹ میں دودھ بچا ہوتا پہلے تو وہ ڈال لیا اس کے بعد آدھ لیٹر جتنا دودھ ہونے تک پکا لیا اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کی کچھ اس طریقے کی تھی اور انہیں اسی طریقے کا چاہیے تھا تو انہیں بنا کے دیدی عالم دلیل اچھا بنا تھا انہیں پسند بھی آیا مجھے پتا نہیں اسے کیا کہتے ہیں میں نے بس ڈسکرپشن کی حساب سے بنایا تھا اگر آپ کو بتائے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور یہاں پر ہمارا لنج بن کے تیار ہو چکا تھا سالات چٹنی اس کے بعد ہماری کھیر بیرانی ایسائی چیز بن کے جو ریڈی ہو گئی تھے لنج کے لیے اور ڈھے سارے گپے ماتے ہوئے ہم دونوں نے اپنا لنج انجوئے کیا بیرانی اور ڈیزر دونوں ہی اچھے بنے تھے اور ماشاءاللہ الحمدللہ آج کا دن بھی جو تھا ماشاءاللہ بہت اچھی طریق سے گزرا گھر پہ ہی تھے لیکن بہت زیادہ مزا آیا اس vlog کو میں ہی پر end کرتی ہوں میری چھوٹی سی کوشش تھی میری لائف کے سب سے سپیشل انسان کو تھوڑا اور سپیشل فیل کرانے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا سب اچھا لگاؤ تو پلیز ویڈیو کو like share کر دیں and چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی نہ بولیں